ایک مسئلہ ہے سفر میں روزہ کا کس کا وہ روایت ہے ایک شخص نے عرض کیا حمزہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان نے کہا حضرت میں سفر میں جا رہا ہوں تو کیا حکم ہے میں روزہ رکھوں یا نہ رکھوں آپ نے فرمایا انشیتا فاسم و انشیتا فافتر آپ نے فرمایا آپ کی مرضی ہے روزہ رکھنا چاہو تو اس کی بھی اجازت ہے سفر میں ہو روزہ نہیں رکھنا چاہو تو اس کی بھی اجازت ہے یہی حکم ہے کہ ایک آدمی سفر میں ہے تو اگر وہ روزہ رکھنا چاہے اور اس کو معلوم ہے مجھے دشواری نہیں ہو جائے گی تو رکھ لے لیکن اگر اس کو معلوم ہے کہ روزہ میں دشواری ہو جائے گی شہری کا انتظام نہیں ہوگا افطاری کا انتظام سفر میں ہے تو روزہ نہ رکھے بعد میں اس کی قضاء کر لے گا لیکن مجھے اس وقت کیا کہنا ہے مجھے یہ ہے کہ اللہم دلالہ رمضان کے مہنے میں بھی بہت سارے لوگ جاتے ہیں عمرے کے لئے کس کے لئے چونکہ رمضان میں ہی جاتے ہیں کوئی پانچ رمضان کو نکلتا ہے کوئی سات رمضان کو نکلتا ہے کوئی دس رمضان کو نکلتا ہے اس سال میں ابھی جو بہت سارے ساتھی مل گئے ان نے کہا کہ ہم رمضان کے پہلے عفتے میں نکلیں گے کچھ کو دوسرے عفتے میں نکلنا ہے تو یہاں چونکہ ہم نے روزہ رکھا اب یہاں سے ہم ڈلی جاتے ہیں یا بومبے جاتے ہیں تو وہاں جو ہے وہ جہاز وہاں سے جاتے ہیں جدہ اب ہمارے یہاں وہ جو مثال کے طور پر آج پونے ساتھ کے آس پاس اور افتاری کا وقت ہے اب جب ہم جہاز میں چلتے ہیں اور سعودے کی طرف جاتے ہیں تو چونکہ وہ ڈھائی گھنٹے ہمارے سے پیچھے ہیں کیا یعنی اگر یہاں چار بجے ہیں اگر ہمارے یہاں ساڑھے چھے ہیں وہاں چاری بجے ہیں ہمارے یہاں ساڑھے ساتھ ہیں وہاں بھی پانچی بجے ہیں تو میں نے خود دیکھا ہے کہ جہاز کے اندر وہ اعلان کر لیتے ہیں بعض لوگ کہ بھائی آپ لوگ تو انڈیا کے ہیں اور آپ کے روزہ کا وقت ہو گیا روزہ کھولنے کا وقت ابھی سورج ڈوبائی نہیں ابھی سورج بالکل سورج نظر آ رہا ہے تو میرے بغل میں ایک تھا تو اس نے بھی وہ میں نے منع کیا لیکن اس نے پھر بھی نکال کے خالیا افتاری کر لی میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی صاحب مغرب کی نماز بھی پڑھ لوں کیا اس نے کہا مغرب کی نماز کیسے پڑھیں گے میں نے کہا کیوں نہیں جب آپ نے افتاری کر لی اس کا مطلب مغرب ہو گیا تو بہرحال یہ درخاص ہے جو حضرات عمرے میں جا رہے ہیں ان کے لیے یہ ہے کہ یا تو وہ روزہ نہ رکھیں اس دن کیا نہیں رکھیں گے روزہ کیونکہ اب تو سفر میں ہے نا تو نوزہ نہ رکھیں پھر جو ہے وہ آئرپورٹ پہ بھی کھا سکتے ہیں اور کیا کیا کر سکتے ہیں کیونکہ سفر میں اجازت ہے لیکن جس نے روزہ رکھا جس نے روزہ تو اس کو انتظار کرنا پڑے گا جب تک سورج ڈوبنا جائے اور چونکہ ڈائی گھنٹے کا فرق ہوگا کتنا مثلا سات بجے فرض کر لیجئے افتاری ہمارے یہاں تو وہاں ڈائی گھنٹے پلس کرنے پڑیں گے سات ساڑھے نو تک جب تک سورج ڈوبنا جائے یہ ایک اہم مسئلہ ہے اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے